وہ تین جوڑے جن کی طلاق کی افوائیں سال بار گردش کرتی رہیں 2022 میں کئی شوپی شخصیات نے شادیاں کی تو کئی جوڑے ایک دوسرے سے لگ ہوئے اس دوران کئی ایسے جوڑے بھی تھے جن کی شادی کی ٹوٹیں کی افوائیں ہر ایک کی زبان پر سی جس وجہ سے ایسی شخصیات کے مددہ تز بذب کا شکار رہے ہم ایسی چند معروف شخصیات کا ذکر کریں گے جن کے درمیان الادگی اور اختلافات سمید ان کی طلاق کی افوائیں سال بار گردش کرتی رہیں اور تاہال جمیں گوئیاں جاری ہیں مگر ان شخصیات میں بقاعدہ طور پر افواؤں کی تردید یا تصدیق نہیں کی سب سے پہلے ذکر کریں گے شہیب ملک اور سانیا مرزا کا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سالک کپتان اور مایانات کھراری شہیب ملک اور بارٹی ڈینسٹار سانیا مرزا میں الادگی کی خبروں کی دونوں ممالک میں تلقہ مجال دیا اور ہر چینل اور ہر اخبار میں یہ خبر شہیب سلکیوں سے بان گئی لیکن اس مشہور جوڑی کی طرح سے تردید آئی نہ ہی تصدیق کی گئی صرف یہی نہیں بلکہ باطی میڈیا کی جانت سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جوڑے کے درمیان طلاق کے لیے صرف کاغذی کاروائی مکمل ہونا باقی ہے ابھی لوگ ان کی رہیں اگداؤنے کی خبروں میں الگیا ہوئے تھے کہ وہیں اچانک سے دونوں ستاروں نے شو کرنے کا اعلان کیا جس کا نام دی ملک مرزا شو تھا اس شو کے بارے میں گارٹ نیوز کے انٹرلوی دیتے ہوئے سانیہ مرزا کا کہنا تھا کہ یہ شو کسی بھی طرح متنازع نہیں ہوگا اور اس کا مقصد کافتی محبت کو پھیلانا ہے الادگی کی افعاؤں کے درمیان پاکستانی کرکٹر شویب ملک نے اپنی بیوی کو سالگیرہ کی مبارک بات بھی تھی اور دوسری جانب نیجی ٹی وی سے مختصر بات کرتے ہوئے شویب ملک نے سانیہ مرزا سے طلاق کی خبروں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسی خبروں کو نظر انداز یا اگنور کریں ہاری میں شویب ملک کی انسٹرگرام پروفائل کے بعد کانی میں نیا موڑایا دراصل شویب ملک نے بائیو میں سانیہ مرزا کا اکاؤنٹ ٹیک کیا اور ساتھ ہی لکھا وہ ایک سپر وومن کے شور ہے اروہ حسین فران سعید فران سعید اور اروہ حسین کے درمیان نومبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ابتدائی طور پر استلافات اور بعض الادگی اور پھر طلاقی خبریں سامنے آئی تھی اور تب سے لے کر اب تک دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا تھا بعد ازاں ایٹین اکتوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کو دونوں کو ٹیچ بٹن فلم کی پرموشن کے درمیان اکٹھے دیکھا گیا تھا اختلافات اور طلاق کی خبروں کے درمیان ادھاکارا اور روہ حسین نے ایک انٹریو میں فران سعید سے طلاق کے معاملے پر وضاعت دینے سے گریز کرتے ہوئے مبہم جواب دیا تھا کہ کیا لوگوں کے لیے یہ سب نتافی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اگر چاہے دونوں فلم کی پرموشن میں ایک ساتھ تھے لیکن دونوں کو ایک دوسرے سے متعدد رویہ اختیار کرتے دیکھا گیا جس سے ان کے درمیان اختلافات کی جمہ گوئیاں بھی ہوئیں تام اب تک اروہ حسین اور فران سعید کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور نہ ہی دونوں نے ان رپورٹس کی تصدیق یا تردید کی خیال رہے کہ اداکارہ و مادل اروہ حسین اور گلوکار و اداکار فران سعید سکسٹین دیسمبر ٹوینٹی سکسٹین کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے اب ذکر کرتے ہیں سجر علی اور اہد رضا میر کا پاکستانی سپرسٹار اہد رضا میر اور سجر علی نے دو سال کی شادی کے بعد الہد کی اختیار کرنے کی خبریں آئی تھیں اور یہ خبر سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی سجر علی اور اہد رضا میر کی طلاقی خبر سنگاریم کے مدار انٹرنیٹ سارفین رنجیدہ نظر آئے اور دونوں کے درمیان اس وقت اصلافات کی خبریں زور پکڑ گئیں جبکہ اہد رضا میر نے سجر علی کی چھوٹی بین اداکارہ سبور علی کی شادی میں شرکت نہیں کی دونوں اداکاروں کے درمیان بڑھتی ہوئی دوری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مداؤں کی جانا سے ان کی شادی سجر علی سے متعلق بہت سی کے اثرائیاں کی گئی تھی بعد ادا سجر علی نے اپنے اسٹرگرام پروفائل پر اپنا نام سجر اہد میر سے بدل کر سجر علی کر دیا تھا اور اسی اصلاح میں غیر مستدگار پورٹس آنے کے بعد سے مداؤں نے سوشل میڈیا پر اپنی مایوسی کا اظہار بھی کیا اس دوران یوٹیوب پر ایک لائف سیشن کے دوران پاکستانی چھوٹی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی صافی آمنہ عیسانی اور حسن چودری کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ اداکارہ سجر علی اور اہد رضا امیر کے درمیان بقاعدہ قانونی طور پر طلاق ہو چکی ہے تام ان خبروں میں بقاعدہ طور پر سجر علی اور اہد رضا امیر کی جانب سے کوئی تسلیب باقی تصدیر یا تصدیق نہیں کی گئی مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند دائے گی چینل کو لائک شیئر اور سبکائک کیجئے گا تینکیو بیری مچ